بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہم سب سے بڑے صاحب ذاری تھے سب سے بڑے کون تھے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہم سب سے بڑے تھے علی بن عبی طالب اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ سب سے بڑے صاحبزار کیونٹیں امام حسن مجتبع بد ایالا تعالی ہیں پندرہ رمزان مبارک تین حجری یکم اپریل چیس اوپا چیس ایس 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 مدینہ منوورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری نوازنگ کا نام کیا رکھا حسن رکھا اتدائی زندگی اپنے نانا اور والدین کی زیر سائے گزاری ولادت کے ساتھویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسط کا عقیقہ کیا ولادت کے خوشی میں دو مند دن زبا کی امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے خوشی میں کتنی مند زبا کی گئے دو مند دن ایک صحابی حضرت برائی بن عادب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہہ میں نبی اکرم صلی اللہ عنہ کو حسن بن عادی کو اپنے کندے پر اٹھائی اگرم صلی اللہ عنہ فرما رہی تھے اے اللہ میں اس حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حضرت ابوبہ رسول ایک رضا مند فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عنہ کو فرماتے ہو سنے جبکہ آپ صلی اللہ عنہ مبر پر خود باپشات فرمائے جان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ عنہ کی بیٹے تھے ایک مرتبہophobia los کی طرف دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار امیر ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے امیر ہے اللہ تعالیٰ شاید اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم گروہوں کی درمیان صلحہ کرائے گا یہ کس کے بارے میں فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ کے بارے حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائل کے وقت تقریباً ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو امام حسن مجدبہ کی عمر کتنی سال تھی سات سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ خریفہ بنیتون ان امام حسن رضی اللہ عنہ کی وزائف سب سے زیادہ مقرر کی جب عثمان غلدوں کے خلاب باغیوں نے فتنہ برپا کیا تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی خبالت کرتی دخمی بھی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عالی المرتضاء رضی اللہ عنہ کی شارت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ تور پر امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تقریباً سات مہینی بطور خلیفت المسلمین ذمہ داری ادا کی امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ نے کتنی مہینی بطور خلیفت المسلمین ذمہ داری ادا کی سات مہینی تین مرتبہ اپنے مال کا نصف حسال اللہ تعالی کی راہ میں کس نے خرچ کیا تھا تین مرتبہ اپنے مال کا نصف حسال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا امام حسن مجدبہ رضی اللہ تعالی نونی پچاس ہجری میں آف رضی اللہ تعالی نونی مدینہ منورہ میں ربیع الاول کی مہینی میں وفات پائی امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ کب وفات ہوئی پچاس ہجری میں مدینہ منورہ میں ربیع الاول کی مہینی ہے پچاس ہجری ربیع الاول مہینہ امام حسن رعیب کی تاریخ پاندر رمضان مبارک تین ہجری ایک اپنیل چیس و پچیس و پچیس و descent و ہیں پاندر رمضان مبارک تین ہجری ایک اپنیل چیس و پچیس و س سوی اور پچاست کردئی کو وفاہت ہوئی نبی اکرم صلوان اللہ علی woolم کے ہومتے ہیں تقریبا ست سال حت میں امام حسن رضو گفتا کرتے ہیں Lösung ذمہ دار اعداء کی تقریبا سات مہینے امام حسن والدار امکوہ احمد رحم دروں کو حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بڑی بیوٹی تھی حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بڑی صاحب زالے حضرت امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ ولادت جماد الاول پانچ ہجری میں ہوئی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ جماد الاول پانچ ہجری نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب رکھا ولادت کی ساتوی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آف رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آف رضی اللہ تعالی عنہ کی نانا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آف رضی اللہ تعالی عنہ کے بائی تھی بائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیحد تعظیم کرتے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بتیجے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کیا تھا اپنی بتیجے سے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھی جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ و یزیدی فوج کیا تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئی تو آف رضی اللہ تعالیٰ کو قیدیوں کے ساتھ یزید کی دربار میں لے جائے گیا یزید کی دربار میں حضری کے مغافر آف رضی اللہ تعالیٰ یزید کی سامنے ایک فصیح و بلیل خطبہ ارشاد فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انتہائی عقل من اور معاملہ فہمتی اسی لئے خاندان میں آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاقیلہ بنی حاشم کہا جاتا تھا عاقیلہ بنی حاشم کس کا لقب ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نام زینب بکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہیدوی کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جماد الاول میں ہوئی پانچ ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شوہر رشتی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بطیجی تھی والد کا نام علی رضی اللہ عنہ والد کا نام فاطمہ الزہرار رضی اللہ عنہ شوہر کا نام عبداللہ بن جعفر طیار نانا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائیو کے نام عمام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ موسیقی موسیقی